لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے نمبر چھے قطع رحمی چھٹا گناہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے بس سولو کی رشتے توڑے رکھنا لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں رشتہ داروں سے رشتے ناتے توڑنا لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ برے ہیں یا اچھے نہیں ہیں اس لئے ہم لوگ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے ہیں نہ ان کے نکاح میں جاتے ہیں نہ ان کے جنازوں میں جاتے ہیں نہ ان سے ملتے جلتے ہیں بلکہ ملے بھی تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ جگڑا کرتے ہیں شادیوں میں کئی مل گئے میری کرسی نہیں رکھی گئی مجھ کو سٹیج پہ نہیں بلایا گیا مجھ کو فلان جگہ کھانے کے لیے دیری ہو گئی ولیمے کے اندر یا فلان وجہ سے کچھ نہ کچھ بگاڑ نکال کے اور کنفرم کر لیتے ہیں تعلق نہیں رکھنا ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھنا چاہیے ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہمارا اکرام کریں ضروری نہیں کہ ان کو ہم کو نمبر ایک پر رکھیں کبھی کبھی نمبر دو پہ آنے سے بھی ناراض ہوتا دیں وہ مجھ کو اتنا ڈیمانڈ نہیں دیتا ہے جتنا دوسری رشتہ دار کو دیتا ہے کیوں بھئی آپ نمبر اون بنیے پہلے ایسے بنیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کیجئے اخلاق سے پیش آئیے احسان کا معاملہ کیجئے لوگ آپ کو زیادہ چاہیں گے لیکن آپ کی زبان خراب آپ کسی کے کام نہیں آتے آپ جب بھی ملتے ہیں کچھ نہ کچھ عیب نکالتے ہیں تانے دیتے ہیں کون آپ کو قریب کرے گا اور پھر اوپر سے یہ کہ آپ کو عزت ملے اور دوسروں کو آدمی غلط بول کے ان سے تعلقات ختم کرتا ہے رشتہ ناتے توڑنا اچھا نہیں ہے رشتہ داروں سے جڑے رہنا چاہیے ان کو نصیت کریں اگر برے ہیں اچھے ہیں ان کا ساتھ دیں تعاون کریں برے بھی ہیں ان کے کام آئیں ان کو نصیت کریں تعلق توڑنا اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ ان تَوَلَيْتُمْ ان تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا اَرْحَامَكُمْ اُولَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 22-23 کہا کہ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں یہ بھی چیز تم سے دور نہیں ہے کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار مل جائے اگر زمین میں تمہارے پاس پاور آ جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں پاور مل جائے گا تم زمین میں فساد پیدا کرو گے اور رشتے ناتے توڑنے لگو اور رشتے ناتے توڑنے لگو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے پس اس نے انہیں بہرہ اور اندھا کر دیا ہے فَأَعْمَا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْسَارَهُمْ کون کہ جنے زمین میں اقتدار مل جائے تو کیا کریں فساد مچائیں اور جس تعلق کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے رشتے داری اس کو کیا کریں توڑنے تو رشتے داری توڑنا معمولی چیز نہیں ہے لیکن آج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں تو رشتوں کو جوڑنا چاہیے رشتوں کو جوڑنا چاہیے اور رشتے داروں سے ٹھیک ہے بھئی آپ کبھی ملیں ان سے کسی مقام پر کسی دن تو آپ ان سے پہلے وہ سلام کریں میں کیوں کروں کہی رشتے داروں کا کیا ہے سلام نہیں کیا وہ کہے کہ آپ میرے سامنے سے گزرے ہیں آپ میں تو سلام نہیں کیا سوال یہ ہے کہ دو آمنے سامنے جب آئیں تو ان میں بہتر کون ہیں جو سلام میں پہل کریں آپ اس سے شکایت اس چیز کی کر رہے ہیں جو خدا آپ نے نہیں کیا اور آپ اس کی وجہ سے تعلق توڑے ہوئے ہیں آپ کو سلام کرنا چاہیئے تھا کیوں سلام اس کا کاپی ریٹ ہے سلام اس کا ہے سلام آپ کا بھی تو ہے آپ سلام کر لیتے لیکن گھمن ساری مسئبت کس کی ہے گھمن کی ہے آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بڑائی سب مانے یہ مسئبت ہے آدمی کو چاہیے کہ لوگوں سے گھل مل کر رہے ہیں مومن لوگوں سے ملجل کے رہنے والا ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جیسے اسی طرح سے سورہ آدمی اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کیوئے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اللہ کی توحید کا عہد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عہد اللہ سے کیوئی کیوئے وعدے اور اللہ سے کیوئی منت اور جو بھی نظر ہے یعنی اس کو پختہ کرنے کے بعد اس کو کیا کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں فساد کبھی عقیدے کا ہوتا ہے کبھی بدعات کا ہوتا ہے کبھی اخلاقی ہوتا ہے کبھی ظلم کا ہوتا ہے یہ سارے فساد زمین میں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسی لوگوں کو ایسی لوگوں کیلئے لعنت اور دورا ٹھکا جائے ہیں ایسے لوگوں کیلئے کیا ہے لعنت کا وعدہ ہے اور جہنم کا وعدہ ان کے لئے ہے تو یہ رشتے ناتے توڑنے پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع رحم قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتے ماں کی راستے سے ہوتے ہیں جو رشتے باپ کی راستے سے ہوتے ہیں رحم اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدائشی اعتبار سے رشتے ہوں ان رشتوں کو کیا کریں آدمی توڑیں بعض وقت سسرال کی رشتے زیادہ پکے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کی راستے سے رشتے ہوتے ہیں وہ کچھے ہوتے ہیں کیوں ہوم مینسٹر ہے نا گھر میں ہوم مینسٹر کی وجہ سے سسر کا وہ اکرام ہوتا ہے جو باپ کا بھی نہیں ہوتا ہے سب کا کیجئے سسر کو بھی کیوں آپ ستائیں گے اس کا بھی اکرام کیجئے لیکن باپ بھی تو ہے وہ بھی تو آپ کا رشتے دار ہے وہ بیوی کے تھرو باپ ہے اس اعتبار سے ڈاڈی لیکن اس کا پکا جو باپ ہے اصلی باپ کتنا بھی ہو اس کو ہاں پاسپورٹ کے فارم پہ اور یہاں مالک نہ پڑے گا اس کو اس باپ کا کیا اور اس کے راستے سے ماں اور اس کی جتنے رشتہ دار ہیں ان کا کیا وہ رشتے جوڑے رکھے آدمی وہ رشتے جوڑنا چاہیے تو جو قطعہ رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا تو یہ حرام ہے رشتے توڑنا حرام ہے ہم اسے بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم اس کے پاس جاتے بھی نہیں ہم اسے ملتے بھی نہیں کچھ نہیں کبھی نہیں ملے تو بھی بات نہیں کرتے ایک کورسی ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے ایک بینچ پہ بٹھا دیا جائے بات نہیں یہ درم ہو وہ درم ہو نہیں کرتے بات ہم اسے ختم ہو گیا ہمارا ان کا رشتہ ہے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق توڑ دینا اچھی بات نہیں ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے